اسلام علیکم کلاس مانٹو میں رابے آپ کے اردو کی ٹیچئر اور بچوں آج جو ہم سبق کی بلنکھانی کریں گے اس کا نام ہے باغ کی سیر اور یہ سبق ہے آپ کی کتاب آؤ اردو پڑھیں ٹھیک ہے بچوں یہ سبق بھی ایک کہانی نمہ سبق ہے اس میں تصویر دی گئی ہے باغ کی جس میں جھولے ہیں بچہ جھول رہا ہے پوتے ہیں درخت ہیں پھول ہیں خاص ہے اور اس کی ایک باؤنڈری وال ہے ایک آہاتہ ہے بیرونی ٹھیک ہے تو ہم سبق شروع کرتے ہیں یہ میرا باغ ہے اس میں بہت سے پھول ہیں پھول لال اور پیلے رنگ کے ہیں باغ میں ہری گھاس ہے باغ میں بہت سے جھولے بھی ہیں باغ میں تازی ہوا بھی ہوتی ہے باغ میں سیر کرنے سے ہماری سہت اچھی رہتی ہے ہمیں باغ میں بہت مزہ آتا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ ایک باغ کے بارے میں سبق ہے اس کی سیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں بہت سارے پھول ہیں پھولوں کے رنگ بتایا گیا ہیں لال اور پیلے رنگ کے ہیں باغ میں ہری گھاس ہوتی ہے باغ میں بہت سارے جھولے ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کے وہاں پہ تازی ہوا ہوتی ہے جو ہماری سہت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور باغ میں جب ہم سیر کرتے ہیں تو اس سے ہماری سہت اچھی رہتی ہے اور باغ جا کے ہمیں بہت مزا آتا ہے اس سبب کو دوبارہ ایک باغ چھتے پڑھتے ہیں یہ میرا باغ ہے اس میں بہت سے پھول ہیں پھول لال اور پیلے رنگ کے ہیں باغ میں ہری گھاس ہے باغ میں بہت سے جھولے بھی ہیں باغ میں تازی ہوا بھی ہوتی ہے باغ میں سیر کرنے سے ہماری سہت اچھی رہتی ہے ہمیں باغ میں بہت مزا آتا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ سبب آپ نے پہلے گھوڑ سے سننا ہے اور پھر اس سبب کی بلند فانی آپ نے خود کرنی ہے اس کو روانی سے پڑھنا ہے اور اس میں جو بھی الفاظ یہ گئیں بہت اچھے سے اس کو ذہن نشین کرنا ہے میری نیکس ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ